تینوں درخواستے ہیں یعنی تین ایف ای آر کی جو زمانت بلز گرفتاری خارج ہوئی تھی وہ پیر کے لیے رکھ دی ہے انشاءاللہ العزیز پیر کو پھر آگے معاملہ چلے گا باقی جہاں تک ہے ایک خبر اگلی بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ریمان لیے گئے ہیں جو بارہ کے بارہ ایف ای آر کی جو ریمان لیے گئے ہیں جس میں ہم عمران خان صاحب کی ایکوٹل کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بری کیا جائے جھوٹے جھوٹے کیسز ہیں کوئی تعل لکنی ہے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہے ایک بات اور بتا دیں آپ کو یہاں عمران صاحب کو عمران خان صاحب کو آپ نے لیے لیا ویڈیو کیا اوپر شاہ محمود قریشی کے جو آرڈر جاری کیا اس پر تصویر لگا دی عمران خان کا ڈر کی ہوئے اتنا ان کی آرڈر کے اوپر تصویر لگائی کیسے ثابت ہوگا کہ ویڈیو لنک پہ لیا ہے جس سب کو واقعیدہ وہ تصویر وہاں لگانی تھی لیکن تصویر کا خوف اترا ہے بارہ ج جو کرمینل روینز ہیں جو ریمانڈ دینے کے بارے میں ہیں کہ جو ریمانڈ غلط دیا ہے ایکوٹل کا کیسہ عمران خان صاحب کی بریت کا وہ آج دائر ہو رہی ہیں اسی طرح اگلی خبر بھی دے دیں جو نیب کا ریمانڈ دیا گیا ہے اسلام آباد کورٹ میں وہ بھی فائل ہو رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ العزیز آج ہی کوشش کی جائے گی کہ سیم ڈے کے لیے لگایا جا سکے اچھا ایک بتا دوں اس دن یہ غلط فہمی جو رہی ہے کہ ہفتے والے دن قیادت وہاں نہیں تھی بچ سام موجود ہیں یہ مسلسل یہ اور باقی دوستہ باب رابطے میں رہے تھے ہم لوگوں سے یعنی بظاہر نہیں موجود تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان تحریکین صاحب پر جو پابندی لگالے والا معاملہ تھا وہ دیکھ رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عزر صدیق صاحب نے آپ کو سارے حالات بتائیں تو میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنی دیر تک یہ مسلسل کیے جانے والی گورنمنٹ ہمارے پر رہے گی اب جو پابندی پابندی کھیل رہے ہیں تو کیا یہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ اپنے لیے وہ گرہ باندھ رہے ہیں جو کہ ان کو اپنے دانتوں سے کھولنی پڑھیں گی تو پابندی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے پابندی لگا دیں گے آرٹیکل سکس لگا دیں گے کیا آج پہلے کوئی قصر چھوڑی ہوئی ہے سب سے پہلے جو آپ پیٹرولیم کی قیمت نہیں ہیں جو آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں جو مہنگائی ہے پہلے اس طرح جو دیں یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر جو پنجاب میں ہمارے ساتھ کر رہی ہے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے اس طرف توجہ دینی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ریپریزنٹیٹیو لیڈرز الیکٹیبلز تمام ان پہ ہے کہ ان کو یہ ان کی چادر اور چار دیواری اور ان کو یہ پابندے سلاسل کیے رکھیں لیکن یہ ظلم کی رات کٹنے والی ہے انشاءاللہ تعالی اور جس طرح عزر صدیق صاحب نے فرمایا ہے کہ منڈے کو دوبارہ ہیریں گے نوٹسز ہو جائیں گے ایک معمولی سی انہوں نے لگایا ہے اتراز تو وہ اوور رولڈ ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ دیر خان کو اندر رکھ سکیں گے تو میں دوبارہ اس حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بجائے اگر آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر ہی دیا گیا ہے فارم فورٹی سیون کے ذریعے تو آپ ان عوام کا خیال رکھیں جو کہ جلد آپ کے گھروں میں گسنے والی ہے اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دیں آپ کو بتا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ دو ہزار چوبیس جس کے ذریعے یہ ٹرابینل فارم پنتالیس اور سنتالیس کے حوالے سے یہ ہے وہ چیلنج کیا تھا جس سے شاید کریم صاحب کے پاس آج سمات ہوئی ہے اور اس پہ بھی عدالت نے نوٹس کر دی ہیں ستائی سے کالیس جاری کیا ہے اٹورنی جنرل کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ریٹائر ججیز ہیں نا وہ لگا کے فارم سنتالیس اور پنتالیس چھپ نہیں سکتے ہیں آپ کو ترمیم کرنی تھی تو الیکشن سے پہلے کرنی تھی اس کا اطلاق آنے والے الیکشن پہ ہوگا یہ بھی یاد رکھی گا یہ بھی اکلیر کرتا ہے آج اس کے بھی نوٹس ہو گیا ہے اور ایک جو بات ابھی بتا دی آپ کو کہ پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے باقاعدہ بڑے پرزور طریقے سے اتجاج کیا جائے گا یہ ڈسکس کر رہے ہیں سارا آپ سے پارٹی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں دو بجے ابھی سائفر میں عمران خواہ صاحب بری ہو چکے ہیں نو مئی کے کیس میں کوئی سزا نہیں ہوئی ہے اور ہم آ رہے ہیں کہ عمران خواہ صاحب کو ایک ویڈر کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی طرح کی بھی اگر آپ کوئی پابندی لگانے جا رہے ہیں آپ کے نہ آئین میں گجائش ہے نہ قانون میں گجائش ہے اور جو کوئی بھی آپ کریں گے عدالتوں میں تو اپنی جگہ دیکھا جائے گا لیکن پارٹی اپنے لیول کے اوپر اس کو اتجاجی معاملات فائلل کرتی ہے تو وہ بتا رہی گا دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن فائلہ کرتے ہیں دوسرے دن ان کی اپنی جماعت ان کی اتحادی جماعتوں میں کانٹرڈکچن شروع ہو جاتی ہے جو ان کا ڈیفرنس آف اپینین ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں باقی یہ جو آرٹیکل سکس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس ملک میں بہت تفاہ دیکھی جا چکے ہیں اور یہ سیاسی آپ سمجھنے کہ یہ ان کے نعرے ایک سب سے جو پپولر جماعت ہے سنگل لارجس پارٹی اس کو تباہنے کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ دو کروٹ ساٹھ لاکھ ووٹ اصل کی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہم ہمارا یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم بڑی جلدی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف کی ریفرنس میں جا رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں کہ وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی الیکشن کمیشن کو فیل فور مستعفی ہونا چاہیے ہم یہ مطالبہ کر دیں اگر مستعفی نہیں ہوں گے تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں انشاءاللہ میں نے جی آج سے تین دن پہلے ہماری جو اسمبلی اصلی اسمبلی کا جو حقیقی اسمبلی ہے اس کا جو اجلاس ہوا تھا وہاں پہ ہم نے اعلان کر دیا ہے ہم عوام کے ساتھ مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو بڑی جلدی پتہ چلے گا کہ ہم عوام کے ساتھ نکل کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں تینوں درخواستے ہیں یعنی تین ایف ای آر کی جو زمانت گرفتاری خارج ہوئی تھی وہ پیر کے لیے رکھ دی ہے انشاءاللہ عزیز پیر کو پھر آگے معاملہ چلے گا باقی جہاں تک ہے ایک خبر اگلی بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ریمان لیے گئے ہیں جو بارہ کے بارہ ایف ای آر کی جو ریمان لیے گئے جس میں ہم عمران خان صاحب کی ایکوٹل کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بری کیا جائے جھوٹے جھوٹے کیسز ہیں کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہے ایک بات اور بتا دیں آپ کو یہاں عمران صاحب کو عمران خان صاحب کو آپ نے لیے لیا ویڈیو کیا اوپر شاہ محبود قریشی کے جو آرڈر جاری کیا اس پر تصویر لگا دی عمران خان کا ڈر کی ہوئے اتنا ان کی آرڈر کے اوپر تصویر لگائی کیسے ثابت ہوگا کہ ویڈیو لنک پر لیا ہے ججس صاحب کو واقعیدہ وہ تصویر وہاں لگانی تھی لیکن تصویر کا خوف اتنا ہے بارہ جو کرمنل روینز ہیں جو ریمانڈ دینے کے بارے میں ہیں کہ جو ریمانڈ غلط دیا ہے ایکوٹل کا کیس تھا عمران خان صاحب کی بریت کا وہ آج دائر ہو رہی ہیں اسی طرح اگلی خبر بھی دے دیں جو نیب کا ریمانڈ دیا گیا ہے اسلام آباد کورٹ میں وہ بھی فائل ہو رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ والعزیز آج ہی کوشش کی جائے گی کہ سیم ڈے کے لیے لگایا جا سکے بچہ ایک بتا دوں اس دن یہ غلط فہمی جو رہی ہے کہ ہفتے والے دن قیادت وہاں نہیں تھی بچہ موجود ہیں یہ مسلسل یہ اور باقی دوستہ باب رابطے میں رہے تھے ہم لوگوں سے یعنی بظاہر نہیں موجود تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان تحریکین صاحب پر جو پابندی لگا لے والا معاملہ تھا وہ دیکھ رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عزر صدیق صاحب نے آپ کو سارے حالات بتائیں تو میں تو صرف اتنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنی دیر تک یہ مسلس کی یہ جانے والی گورنمنٹ ہمارے پہ رہے گی اب جو پابندی پابندی کھیل رہے ہیں تو کیا یہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ اپنے لیے وہ گرہ باندھ رہے ہیں جو کہ ان کو اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں گی تو پابندی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے پابندی لگا دیں گے آرٹیکل سکس لگا دیں گے کیا آپ کے پہلے کوئی قصر چھوڑی ہوئی ہے سب سے پہلے جو آپ پیٹرولیم کی قیمت بھی ہیں جو آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں جو مہنگائی ہے پہلے اس طرح جو دیں یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر جو پنجاب میں ہمارے ساتھ کر رہی ہے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے اس طرف توجہ دینی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ریپریزنٹیٹیو لیڈرز الیکٹیبلز تمہ ان پہ ہے کہ ان کو یہ ان کی چادر اور چار دیواری اور ان کو یہ پابندے سلاسل کیے رکھیں لیکن یہ ظلم کی رات کٹنے والی ہے انشاءاللہ تعالی اور جس طرح عظر صدیق صاحب نے فرمایا ہے کہ منڈے کو دوبارہ ہیریں گے نوٹسز ہو جائیں گے ایک معمولی سی انہوں نے لگایا ہے اتراز تو وہ اوور رولڈ ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ دیر خان کو اندر رکھ سکیں گے تو میں دوبارہ اس حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی بجائے اگر آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر ہی دیا گیا ہے فارم فورٹی سیون کے ذریعے تو آپ ان عوام کا خیال رکھیں جو کہ جلد آپ کے گھروں میں گسنے والی ہے اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دیں آپ کو بتا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ دو ہزار چوبیس جس کے ذریعے یہ ٹرابینال فارم پنتالیس اور سنتالیس کے حوالے سے ہے وہ چیلنج کیا تھا جس سے شاید کریم کے حساب کے پاس آج سمہات ہوئی ہے اور اس پہ بھی عدالت نے نوٹس کر دی ہیں ستائیسے کا لیچاری کیا ہے اٹورنی جنرل کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ریٹائر ججز ہیں نا وہ لگا کے فارم سنتالیس اور پنتالیس چھپ نہیں سکتے ہیں آپ کو ترمیم کرنی تھی تو الیکشن سے پہلے کرنی تھی اس کا اطلاق آنے والے الیکشن پہ ہوگا یہ بھی یاد رکھی گا یہ بھی اکلیر لکھتا ہے آج اس کے بھی نوٹس ہو گیا ہے اور ایک جو بات ابھی جب بجیس نے بتا دی ہے آپ کو کہ پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے باقاعدہ بڑے پرزور طریقے سے اتجاج کیا جائے گا یہ ڈسکس کر رہے ہیں سارا آپس میں پارٹی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں دو بجے ابھی سائفر میں عمران خواہ صاحب بری ہو چکے ہیں نو مئی کے کیس میں کوئی سزا نہیں ہوئی ہے اور ہم آ رہے ہیں کہ عمران خواہ صاحب کو ایک ویڈر کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی طرح کی بھی اگر آپ کوئی پابندی لگانے جا رہے ہیں آپ کے نہ آئین میں گجائش ہے نہ قانون میں گجائش ہے اور جو کوئی بھی آپ کریں گے عدالتوں میں تو اپنی جگہ دیکھا جائے گا لیکن پارٹی اپنے لیبل کے اوپر اس کو احتجاجی معاملات فائنل کرتی ہے دو بتائیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن فائلہ کرتے ہیں دوسرے دن ان کی اپنی جماعت ان کی اتحادی جماعتوں میں کانٹرڈکشن چرو ہو جاتی ہے جو ان کا ڈیفرنس آف اپینین ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں باقی یہ جو آرٹیکل سکس اور یہ جو چیزیں ہیں اس ملک میں بہت طفعہ دیکھی جا چاہیے ہیں اور یہ سیاسی آپ سمجھنے کے یہ ان کے نعرے ایک سب سے جو پپولر جماعت ہے سنگل لاجس پارٹی ہے اس کو تباہنے کے لیے آپ خود دیکھ لیں یہ دو کروٹ ساٹھ لاکھ فوٹ اصل کی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہم ہمارا یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم بڑی جلدی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں کہ وہ اس کی کریڈی بیلٹی نہیں رہی الیکشن کمیشن کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے ہم یہ مطالبہ کر دیں اگر مستعفی نہیں ہوں گے تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں میں نے جی آج تین دن پہلے ہماری جو اسمبلی اصلی اسمبلی کا جو حقیقی اسمبلی ہے اس کا جو اجلاس ہوا تھا وہاں پہ ہم نے اعلان کر دیا ہے ہم عوام کے ساتھ مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور آپ کو بڑی جلدی پتا چلے گا کہ ہم عوام کے ساتھ نکل کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں بہت شکریہ